ساٹھ کے قریب لوگ کھڑے ہیں یہ سب اپنا بلڈ دینے کے لیے آئے ہیں یہ سب پلازمہ دینے کے لیے آئے ہیں یہ تبلیغی جماعت کے وہ ارکان ہے جو اپنا پلازمہ اتیا کرنے آئے ہیں پیر کو یہ ارکان دلی کے سلطان پوری علاقے میں قرتینہ مرکز میں پہنچے پلازمہ اتیا کرنے کا عمل اب شروع ہو چکا ہے یہاں پر میں کورن ٹائم ہوئی 31 مارچ سے اور یہاں پر ہی برابر میں ایک بلڈ پلازمہ سینٹر بنایا گیا ہے وہاں سے مہینہ لائے گیا ہوں بلڈ پلازمہ بلڈ پلازمہ ڈونیٹ کے لیے اور یہ بلڈ پلازمہ ڈونیٹ کی ہدایت ہمیں مولانا صاحب نے دی ہے اگر یہ وہاں پھیلی ہے اور ہمارے کسی مدد سے کسی کا کسی کی جان بچ سکتی ہے تو ہم اس کو آگی برچہ کے حصہ لیں اور اس لیے ہم اپنی خوشی سے یہ پلازمہ ڈونیٹ کر رہے ہیں تبلیغ جماعت کی ارکان گزشتہ مہینے دلی کے نظام الدین علاقے میں واقع جماعت کے مرکز میں منقلد ہونے والے ایک اجتماع میں شریک تھے بات میں ان میں سے متعدد افراد کرونا وائرس سے متاثر پائے گئے جماعت کے ہمدرد ڈاکٹر شوہب علی نے صحتیاب ہو جانے والے ارکان کو پلازمہ اتیہ کرنے پر راضی کیا دیکھیں ہمارے پاس جو سلطانپوری میں ہیں جتنے بھی پیشنٹ ہیں وہاں پہ جو پاوزیٹی سے نگٹے سب تیار ہیں دینے کے لیے جو سیز گھنٹ ہوں سے نیریلا چینٹر کیا ساید ہوں سيزا ویڈاکٹر ہو جائے گھر ہم سکر بھی پیشنٹ ہوں سکر بھی پیشنٹ ہوں اور وہاں پہ بھی سوڈی آرے ہیں جس سانکھیا ہوگی سرینڈرھ، فورینڈرھنڈرھ سارے جو دنے بھی پیشنٹ ہیں اگر ہم ٹیمز کر سکیں کیوں کی ٹیم کی بھی اپنی ٹیم کی بھی ڈونیشن ٹیم اس سے قبل انڈیا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے لیے جماعت کو ذمہ دار ٹھہرائے گیا تھا اور جماعت کے امیر مولانا سعاد کے خلاف قانونی کاروائی بھی ہوئی اب پلازما اتیا کرنا کیا جماعت کی جانب سے ایک پی آر ایکسسائز ہے یہ ان کا وہ نہیں کہ ہماری بدنامی ہوئی ہے اب چلو ہم اپنی بدنامی کو جو ہے ڈیمج کنٹرول کرنے یہاں سے نہیں ہے بلکل بھی یہ نہیں ہے اگر نہ بھی ہوئی ہوتا اور یہ تبلیغ والوں سے کھایا تھا یہ آلویز قرمانی کیونکہ ان کو سکھائی جاتا ہے کہ تمہیں قرمانی دے لیے